اسلام علیکم ناظرین نقوی میڈیا کے ساتھ میں ہوا آپ کا پناہ میزبان نبید امیر ہم جس صحابی رسول کے دربار پر اس وقت موجود ہیں یہ صحابی رسول بہت ایمانی حسنی پاک پتن میں ہے اور ان کا جو ہے سر مبارک علک اور سر مبارک علک جو ہے دفن کیا گیا ہے ناظرین اس دربار پر آنے والے زہرین میں سے ایک زہرین موجود ہمیں ان سے بات کرتے ہیں وہ اس دربار کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں اور کیا جانتے ہیں آئیے اسلام علیکم صاحب جی والیکم سلام ورحمت اللہ یہ کیا آلیں ٹھیک ہے سر آپ اس دربار کے حوالے سے کیا جانتے ہیں ہمیں معلومات ہیں وہ ہمارے ساتھ سے شیئر کیجئے میں بہاون نگل سے آیا ہوں اب در در ہم پہلے بھی ادھر آیا تھا الحمدللہ جب ادھر آتے ہیں بڑا دن کو سکون پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک دو دفعہ میں نے دعا مانگی تب نے بیٹے کے لئے اللہ پاک ملے اولاد دے تو رب تار نے اپنے دوسرے نیک بندے کے صدقے نہ مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا اور ایک دو دفعہ میں نے اور بھی دعا مانگی وہ بھی قبول ہوئی اور جہاں پہ جب یہاں پہ آتے ہیں نا جی تو جو ٹائم گزارتے ہیں دل کو بڑا سکون پیدا ہوتا ہے دل کو چاہت ہوتی ہے کہ دوبارہ بھی ادھر آئیں ٹھیک ہے آج پھر میں ادھر آیا ہوں تقریباً دو ماہ بعد آیا ہوں اور دل کو بڑا سکون ہے دل بڑا مطمئن ہے ادھر اور بڑا سکون پیدا ہوتا ہے اور جو بابا جی ہیں جو دوسرہ خالہ صاحب ہیں اور ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو آنا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے نا جی وہ کہہ رہے تھے کہ جب ادھر یہ جو بابا جی ہیں خالہ صاحب یہ بغیر سر کے نا جی دوسرہ جنگ لڑ رہے تھے اور لوگوں نے کہا کہ نا بابا جی تو بغیر سر کے جنگ لڑ رہے ہیں تو جب یہ بات ہوئی نا تو آپ ادھر اللہ کو دوبارہ پھر پیارے ہو گئے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں ویسے بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کونے پر میں اشارت فرماتے ہیں اللہ انہا علیہ اللہ خوفنا علیہ ملاہم یا حضرون جو میرے بندے ہیں وہ جو نیک بندے ہیں ان کو نہ کسی چیز کڑا رہے ہیں نہ خوف ہیں تو میں دعا کروں گا کہ جو دو سباب ان کو نہیں مانتے ان سے گزارش ہے کہ نہیں کوشش کیا کرے جب آپ ان کے مزار پیائیں گے نا جی دل کو بڑا سکون پیدا ہوتا ہے جب آپ ان کے دروار پیائیں گے آپ کو ہر سی دنیا کی مل جائے گی اور میرے کی کس طرح جب آپ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کریں گے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا تو آمینہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو اللہ پاک آپ کی حاضری جو میری حاضری قبول فرمائے ناظرین یہاں سے ام نے زہرین سے بات کی اور انہوں نے ہمیں استرپار کے بارے ماشاءاللہ بہت دلچسپ معلومات دی تو اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان نوید امیر کو دے اجازت لانی کے بان